بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عویر فان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری ان لائف سٹاک فارمینگ امید ہے ہمارے تمام دوست خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شادہ و عباد رکھے ہمارے اکثر دوست فون کر کے ٹیڑی بکریوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ یہ بکریاں کہاں سے ملیں گے ان کی قیمت کیا ہوگی اور جو فارمینگ کے لیے کیسی رہتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات فرام کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو پھر آپ کو فون کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ آپ کو ساری معلومات اس ویڈیو میں مل جائیں گی تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ٹیڈی بکری ہوتی ہے یہ مختلف نسلوں میں پائی جاتی ہے جن میں دوگلی ٹیڈی، پہاڑی ٹیڈی، بربری ٹیڈی اور دیسی ٹیڈی وغیرہ شامل ہیں یہ تمام نسلیں دراصل ٹیڈی ہی ہیں اور ان سب کی فارمنگ کسی نہ کسی حساب سے یکسا مفید یہ بکریاں خالصا تن میٹ پرپس کے لئے ہی پالی جاتی ہیں اور یہ گوشت کی پیدوار کے حوالے سے بہت زبادست ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ تو چھوٹے قد کارٹ کی ہوتی ہیں تو پھر یہ گوشت کی پیدوار زیادہ نہیں دیں گی تو دوستو ایسی بات نہیں ہے یہ بکریاں چھوٹے قد کارٹ کی باوجود گوشت کی پیدوار میں بڑی بڑی بکریوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس نسل کی بکریاں انتہائی سخت جان ہوتی ہیں اور ان میں مرنے کی شرع باقی بکریوں کے نسبت کافی کم ہوتی ہے دوسرے نمبر پر اس نسل کی بکریاں بچوں کی پیدوار کے لحاظ سے بڑی بڑی اور نامور بکریوں کے مقابلے میں کافی تیز ہوتی ہیں یہ ایک سال کے عرصہ میں دو دفعہ سو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر بچوں کی تعداد فیس ہوا ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی باقی بکریاں اگر ایک بچہ ایوریج پیر ڈیلیوری دیں گی تو ٹیڑی بکریاں ایوریج پیر ڈیلیوری دو بچے دیتی ہیں جس سے ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور اسی تیزی کے سبب یہ دوسری بکریوں سے گوشت کی پیدوار میں کافی آگے نکل جاتی ہیں دوستو ٹیڑی بکریوں کی تیسری اہم خصوصیت ان کی خوراک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ راجن پوری بکریاں مکھی چینی اور بیتل وغیرہ صاف ستری اور خرچے والی خوراک کھاتی ہیں تو ان کے مقابلے میں ٹیڑی بکریاں سادی اور کم خرچ خوراک پہ ہی اچھی خاصی گروت کر لیتی ہیں اس بنا پر بھی ٹیڑی بکریاں دوسری کئی نسل کی بکریوں کے مقابلے میں نسبتاً آسان اور زیادہ بہتر ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیڑی بکریاں ملیں گی کہاں سے کیونکہ کافی دوستوں کا یہی سوال آتا رہتا ہے دوستو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں کوشش کریں کہ ایسی ٹیڑی بکریاں خریدیں جو آپ کے علاقے اور محول سے مطابقت رکھتی ہوں یعنی اگر آپ پہاڑی اور تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کو پہاڑی ٹیڑی بکری خریدنی چاہیے پہاڑی ٹیڑی بکری جس کے جسم پر قدر کی طور پر سردی سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لمبے لمبے بال اگا دیئے ہیں جو ان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں اب ایسے علاقوں میں اگر آپ بربری ٹیڑی یا دیسی دوگری ٹیڑی لے کر جائیں گے تو یقیناً وہ اتنی کامیاب نہیں رہے گی اور خدا نخستہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے اسی طرح اگر آپ گرم اور خوشک علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ دوگلی بربری یا دیسی ٹیڑی کی فارمن کار سکتے ہیں ایسے علاقوں میں بڑے بڑے بالوں والی پہاڑی بکری کامیاب نہیں رہے گی اب کچھ دوست بربری ٹیڑی جس کے کان سیدھے اوپر ہوتے ہیں کہ شوقین ہیں اور وہ ایسی بکری خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے دوستوں کے حضورت میں آردہ ہے کہ ایسی بکریاں آپ کو سیندھ کے مختلفی راقوں سے مل سکتی ہیں پنجاب میں یہ بکریاں بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہیں اس لئے ان کے قیمت بھی پنجاب میں بہت زیادہ ہے اگر آپ گوشت کی پیدوار کے لئے فارمن کرنا چاہتے ہیں تو بجائے سیندھ جانے کے اور بربری بکریاں لینے کے بجائے آپ دوگلی ٹیڑی بکریاں پر اکتفا کریں دوگلی ٹیڑی بکریاں پنجاب میں بہت عام پائی جاتی ہیں اور خصوصتا سعود پنجاب میں تو یہ بکریاں کافی زیادہ تعداد میں بنیوں سے مل سکتی ہیں بربری ٹیڑی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مہنگی ہوتی ہے لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے فیدہ صاحب ٹیڑی بکریوں کا برابر ہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پسندہ ہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ